مکم کے ٹارگٹ کلر رئیس مممہ کا پچاس افراد کے قتل کا اعتراف ٹیم میں چالیس شیوٹر تھے سانہائی چکرہ گوٹ میں ملوث ایس پی شاہ محمود کا قاتل بھی مممہ بروپ نکلا لانڈ ہی اور کورنگی میں قبضہ مافیا کی سرپرستی بھتہ خوری کا بھی نیٹ ورک بنا رکھا تھا کراچی کے بلدیا نالے میں پانچ سالہ بچے کی ہلاکت میں اہم انکشاف سابر نامی معصوم کو پروسی کے قتل کر کے نالے میں پھینک دیا پولس کا انکشاف کراچی میں سرجانی ڈاؤن سے اسلحہ برامد ایمکی ایم لندن کے کارندوں نے چھپایا تھا شہر میں بدامنی کی کوشش ناکام بنا دی گئی ترجمانی رینجرز کا بیان کراچی سے ایک الادم تنظیم کے دو ارکان گرفتار پولس نے مختلف علاقوں سے پانچ شریٹ کرمینل بھی گرفتار کر لیے عدالت نے باون بھارتی ماہیگیروں کو عدالت بھیج دیا دیرہ اسماعیل خان میں ڈی پیو کے سکوارٹ پر بم حملہ تین اہلکار شہید پولس کی گاڑی کو شدید نقصان ڈی پیو ڈاکٹر زاہد جان محفوظ رہے کوئٹرہ میں نوہ کلی بائی پاس کے قریب فائرنگ ایک شخص جانبہک سات زخنیوں کو سیول ہاسپیٹل منتقل کر دیا گیا پولس اور سیکیورٹی فورسز پہنچ گئی منڈی بہودین پولس نے سات سالہ بچے کو بھی ملزم بنا دیا تھاجروں کی لڑائی کے مقدمے میں دوسری جماعت کا طالب علم بھی نامزد والد کو زمانت کرانا پڑی مارگلہ کی پہاڑیوں پر لگی آگ پر نوے فیصد کابو پالیا گیا سیول اور فوجی اہلکار کابو پانی میں مصروف تین اہلکار زخمی بیریسٹر سیف کو سینٹ میں پارلیمانی لیڈر بنانے پر ایمکی ایم بہدر آباد دو حصوں میں تقسیم پرویز مشرف کی کال پر تقرری ہوئی سینٹرز کا اعتراض ایمکی ایم پاکستان میں کنوینرشپ کا معاملہ متحدہ پی آئی بی گروپ کا الیکشن کمیشن کو ایک اور خط فاروق ستار کو بحال کرنے کی اپیر بوٹ کی توقیر نہ کی جائے تو عوام سڑکوں پر آتے ہیں ٹیکسز بڑھائی جا رہے ہیں کراچی میں بے پناہ مسائل ہیں میچز کے بعد بولنگے خالد مقبول صدقی کا اہلا پی ایس ایل کے بعد پاک ویس انڈیز کرکٹ سیریز کا میلا مہمان تیم آج کراچی پہنچے گی پہلا تی ٹوینڈی یکم اپریل کو ہوگا شہری میچز دیکھنے کے لیے بے قرار پاکستان ویس انڈیز ٹی ٹوینڈی سیریز کے اوقات کا اعلان پہلا میچ اتوار کی رات آٹھ بجے کھیلا جائے گا دوسرا اور تیسرا میچ شام سارہ ساتھ بجے شنور ہوگا ویس انڈیز کا دور ہے پاکستان شہریوں کو پارکنگ سے پک اینڈ ڈروپ ملے گی تین سے سات بجے تک انٹری ہوگی ناسے شاہ کی برگیڈیر شاہد اور پولیس کے ہمرا بریفنگ ویس انڈیز کی پوری ٹیم آ رہی ہے منفی باتیں کرنے والوں پر افسوس ہوتا ہے نجم سیٹھی نے کہا کہ کراچی پھر سے زندہ شہر بنتا جا رہا ہے کراچی میں بجلی کا بہران کے الیکٹرکہ ویس انڈیز کے خلاف میچز لوڈ شیڈنگ سے متاثر ہونے کا خطشہ ترجمان کا کہنا ہے گیس نہ ملنے کی وجہ سے پیداوار کم ہو گئی جو آج نظامات لگاتے ہیں میرے جو چیف جسل صاحب کہیں گے میرے کواہ ہوئی ہے میں اس کے بارے میں بات نہیں کرتا لیکن ہم نے کوئی ذاتی بات نہیں کی ہم نے ملکی بات کی اور پھر کسی نے بیان لگایا کہ فریادی بن کر گئے تھے میں بلکل فریادی بن کر گیا تھا اس ملک کا فریادی ہوں اس ملک کی بہتری کا فریادی ہوں جس لیے یہ گالی گلوچ کی سیاست یہ ارزامات کی سیاست یہ انشاءاللہ جولائی میں دفن ہو جائے گی ہاں میں فریادی ہوں ذاتی بات نہیں کی جس کے گواہ چیف جسٹس خود ہیں پھر کہتا ہوں چیئرمین سینٹ پیسہ دے کر بنایا گیا وزیراعظم کا سرگودھا میں خطاب عدلیہ پر دباؤ ڈالنے کا ہر بار کامیاب نہیں ہوگا وزیراعظم اور چیف جسٹس کی ملاقات کا ایجنڈا بتایا جائے ورنہ افماہیں پھیلتی رہیں گے سراز الحق کی گفتگو سیاست خدمت کی خاطر کی جاتی ہے لوٹ مار کے لیے نہیں پاکستان کو ایسی ریاست بنانا چاہتے ہیں جہاں آمن روزگار اور انصاف ملے خرشیت شاہ کا سکھر میں خطاب حد کروس ہو گئی لیکن ہم گالی نہیں دیں گے ڈنڈے پکڑ کر نہیں لڑنا ہم بدلہ لینے والے لوگ نہیں بہت جیل کاٹی اور بھی کاٹ لیں گے خواجہ سادرفیق کا ٹویٹ بھارت میں پاکستانی سفارتی عملے کی ہراسانی دونوں ملکوں کا معاملے کو باہمی مشاورت سے حل کرنے پر اتفاق ترجمان دفتر خارجہ کی تصدیر پنجاب میں پچاس ہزار لیڈی ہیلتھ ورکرز مستقل اگلے گریڈز میں ترقی بھگایا جاپ کی مد میں ایک ارب بیس کروڑ روپے جاری سروس ٹرکچر بھی منظور احتجاج خط اب باسی دور میں پہلی بار پیٹرول سستہ ہونے کی امید پیٹرول کی قیمت پانچ روپے چھبیس پیسے فی لیٹر کم کرنے کی سفارش وزارت خزانہ آج فیصلہ کرے گی بیشتر علاقوں میں سورج آگ برسانے لگا بارش کا کوئی امکان نہیں شہید بنی زیر آباد میں پارا چھالیس سندھ کے کئی شہروں میں پینتالیس تک پہنچ کیا کراچی میں انتالیس سینٹی گریٹ ریکارڈ سعودی عرب میں گرد و غبار کا توفان ریاض میں حد نگاہ چند میٹر رہ گئی لوگوں کو سانس لینے میں دشواری شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت اسرائیلی فورسز ظلم کی ہر حد پار کرنے لگی لینڈے پر احتجاز کرنے والے نے حد فلسطینیو پر فائرنگ چودہ فراد شہید دیر ہزار سے زائد زخمی چلی میں خطروں کے کھلاڑی نے آسکتا ہے خوفناک راستوں پر سائیکلنگ دیکھ کر دیکھنے والے دنگ چین میں پھولوں نے خوشیوں کے لمحات کو رنگین کر دیا ہر طرف رنگ بکھر گئے عوام بھی حسین نظاروں کو کیمرو میں قید کرنے کے لئے باہر نکل آئے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں بہار کے رنگ سرائکی کر دیا تیار ہے پورا پاکستان سجنے والا ہے میدان کون اڑائے گا وکٹوں کو کون لائے گا چوکے چھکو گا توفار سپریوریٹ کھلاڑیوں سے تجزیہ کاروں تک سب ایک سا دیکھئے پی ایس ایل کی سپیشل ٹرانسویشن دیکھئے خصوصی پروگرام روزانہ شام پانچ بجے سپس 24 نیوز ایچ ڈی پر اس ساتھ میں ہوں ہدا شاہ میں ہوں تاریخ مطین ہیڈ لائنز آپ نے جانی بلٹن میں سب سے پہلے بات فلسطین میں لینڈ ڈے کی اسرائیلی فوج کی بربریت کی بات لینڈ ڈے پر احتجاج کرنے والے ہزاروں معصوموں پر براہ داست فائرنگ کر دی گئی چودہ فلسطینی شہید اور چودہ سو سے زائد زخمی ہو گئے اسرائیلی فورسز نے ربڑ کی گولیاں اور آنسو گیس کے شیل بھی فائر کیے اسرائیلی فورسز نے بربریت کی انتہا کر دی بیالیس ویں لینڈ ڈے پر احتجاج کرتے ہوئے فلسطینیوں پر براہ داست فائرنگ کی گئی فائرنگ سے چودہ فلسطینی شہید اور چودہ سو سے زائد زخمی ہو گئے اسرائیلی فورسز نے مظاہرین پر ربڑ کی گولیاں اور آنسو گیس کے شیل بھی فائر کیے اسرائیلی ملٹری کی جانب سے غزاب آرڈر پر سو سے زائد سنائپرز تائیونات کی گئے ہیں جنہیں گولی چلانی کی مکمل آزادی دی گئی ہے فلسطینی تیس مارچ کو لینڈ ڈے بناتے ہیں اور اسرائیلی فورسز کی جانب سے اپنی زمینیں ضبط ہونے کے خلاف احتجاج کرتے ہیں تیس مارچ انیس سو چھتر کو اسرائیلی فورسز نے چھے فلسطینیوں کو شہید کیا تھا جو اپنی زمین چھنجانے کے خلاف احتجاج کر رہے تھے یہ احتجاج چھے ہفتے تقریباً مائی کے وسط تک جاری رہے گا جس میں ہزاروں فلسطینی حصہ لے رہے ہیں مائی کے وسط میں ہی مقبوضہ بیت المقدس میں امریکی سفارت خانے کا افتتاح بھی متوقع ہے خراجی کے نالے میں دو روز پہلے ڈوبنے والے بکچے کے قتل کا انکشاف ہوا ہے پولیس نے ملزم گرفتار چلیا ہے جس نے اعتراف جرم بھی کر لیا ہے اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں اس بارے میں مزید جانیں گے دانیال سید ہمارے ساتھ موجود ہیں دانیال سید کیا بتاتی ہے پولیس دیکھیں تاریخ بلکل کراچی میں اٹھائیس مارچ کو پانچ سالہ بچہ تھا جو نالے میں ڈوب کر جانباہ کو آتا اور رجز کی اداروں نے اس کی لاش کو نکالا تھا تاہم جب پولیس نے اس واقعے مزید تحقیقات کی ہیں تو پتہ چلا ہے کہ بچے کو پانچ سالہ سابر کو قتل کر کے نالے میں پھیکڑ گیا تھا اور ایسیس بی انویسٹیگیشن دانیال سید بہت شکریہ اور بات کراچی میں نعمان کی صورتحال کی تو آپ کو بتائیں ایک نیک کئی مارے سالت مرزام منحاج عبید کے ٹو اور دوبی کے بعد ایمکویم لندن کا خطرناک ٹارگٹ کلر رئیس ممہ بھی بول اٹھا پچاس افراد کو موت کے گھاٹ اتارنے کا انکشاف بھی کر دیا کراچی سے دانیال سید کی ریپورٹ دیکھئے جو اسٹیڈیم کے اندر بھی اور باہر ہم نے پوری کوشش کی اس طرح کی کوئی بھی کمی نہ رہے لیکن ان ساری چیزوں کو کیٹر اس دفعہ کر لیا گیا ہے زدری جانب چہریوں کو کسی بھی زہمت سے بچانے کے لیے ٹرافک پولس نے میچ کے دن کے لیے ٹرافک پلان ترتیب دے دیا سات سے زائد مقامات پر ٹرافک کا داخلہ سکتی سے ممنوع ہوگا کراچی میں رینجرز نے ایمکیم لندن کا مزید اسلحہ دھون نکالا پولس نے قلعدم تنظیم کے دو کارندوں سمیت چھ ملزمان کو سلاحوں کے پیچھے ڈال دیا کراچی میں زمین اسلحہ بولنے لگی رینجرز کی سرجانی میں کاروائی ایمکیم لندن کے زیر استعمال اسلحہ پرامت کر لیا گیا ترجمان رینجرز کے مطابق پرامت ہونے والے آسلے میں دو ایس ایم جی ایک ایم پی فائف تیز بور پسٹول شامل ہے ادھر سمنہ بعد میں پولیس کی کاروائی دو خطرناک ملزمان اسمائل اور بلال کو گرفتار کر لیا پولیس کا موقف ہے ملزمان کلعدم تنظیم کے لیے فنڈ جمع کیا کرتے تھے برگیڈ اور سائٹ سوپر ہائیوے میں پولیس کی سٹریٹ کے ملکر خلاف کاروائیاں پانچ ملزمان دھلیے گئے ادھر ماری پور میں ذاتی جھگڑے کے دوران فائرنگ اور ڈنڈو کے وار سے تین افراد زخمی ہو گئے دوسرے جانے پلدیا تیہار ٹاؤن میں اٹھائیس مارچ کو بچے کے ڈوبنے کے معاملے میں سنسنی خیش انکشافات سامنے آیا ایس پی انیویسٹیکیشن دشان صدیقی کے مطابق پانچ سالہ سابر کو اسی کے پڑوسی نعمت اللہ خان نے گلہ دبا کر قتل کر کے نالے میں پھیگا ادھر گدشتہ روز میری ٹائم سیکیورٹی کے ہاتھوں گرفتار باون بھارتی ماہی گیرو کو سٹی کورٹ کے جیوڈیشنل میجسٹریٹ گھربی کے عدالتیں پیش کر دیا عدالتیں تمام ماہی گیرو کو جیوڈیشنل ریمانٹ پر بھیج دیا اور بکھری ایمکرم کو سندھ سمارنے کا خیال آ گیا خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں سندھ کے مسائل حل کرنے کے لیے کمر کسلی ہے شہری لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاز میں شریک ہوں ستار بھائی تشریف لائے تھے بہادر آباد میں اور ان کی آنے کی ہمیں بڑی خوشی ہے پانچ فروری کے بعد کے حالات کی وجہ سے اپنی تنظیمی الجھنوں میں اتنے انگیج ہو گئے کہ وہ بہت سارے عوامی مسائل جو مو کھول کے کھڑے تھے جو اتنے بڑھ گئے ہیں کہ اس شہر میں انارکی کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے اور ہم سب کی خواہش ہے کھیل کے ذریعے ہم کھیل کے ذریعے خوشحالی کھیل کے ذریعے پوری دنیا میں پاکستان کا ایک ایمیج بہتر کرنے کا جو موقع مل رہا ہے روشنیوں کے شہر میں سیاہیوں کی داستان لکھنے والوں کی بات کریں سولت مرزا منحاج عبید کیٹو اور دوبی کے بعد ایمکیم لندن کا خطرناک ٹارگٹ کلر رئیس ممہ بھی بول پڑا پچاس افراد کو موت کے گھاٹ اتارنے کا انکشاف بھی کر دیا دانیال سید کی ریپورٹ دیکھیں ماضی کی ایمکیم سیاسی جماعت یا پھر ٹارگٹ کلرز کا کارخانہ سولت مرزا مہناج کازی عبید کیٹو کاشف دھوبی اور اب رئیس ممہ ایک کے بعد ایک ٹارگٹ کلر قانون کی گرفت آتا گیا اور فرفر بولتا گیا بیرون ملک سے گرفتار رئیس ممہ نے قانون کی میز کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھتے ہی فرفر بولنا شروع کر دیا ممہ نے انکشاف کیا کہ پچاس افراد کو موت کی نیند سلایا رئیس ممہ نے سانہ چکرہ گوٹ میں کون کی ہولی کھیلنے کا بھی انکشاف کیا ساتھ ہی بولا میری ٹیم میں چالیس شوٹرز تھے ایمکیم لڈنن کے ٹارگٹ کلر رئیس ممہ مزید بولا کہ بتا قوری کے لیے بھی منظم نیٹ ورک بنایا ہوا تھا کراچی آپریشن تیز ہوا تو بیرون ملک فرار ہونا پڑا اور کراچی میں شدید گرمی میں لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کا میٹر گھما دیا ہے کماری کے مکین غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف سڑکوں پر آ گئے کراچی میں بلا کی گرمی درجہ حرارہ چالیس سینٹی گریٹ تک جا پہچا سونے پر سوہاگا سگ گرمی میں کراچی کے مکین بجلی سے محروم شدید گرمی نے کراچی کے باسیوں کا میٹر گھما دیا کماری کے مکین بجلی کی بندش کے خلاف سڑکوں پر آ گئے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے ستائے شہریوں کا کہنا ہے دس دس گھنٹے بجلی غائب رہنے لگی ہے ہم ان کو بتا دیتے ہیں کہ آج ہم نے یہ اتجاد کیا ہے انشاءاللہ اگر آپ لوگ کا یہی روئیہ ہوا تو ہم لوگ جو ہے نٹی جٹی کا پل بھی بند کریں گے شہریوں نے انتظامیہ کو الٹی میٹم دے دیا کہ بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ نہ رکا تو وہ نٹی جٹی پل کو بلوک کر دیں گے شہر قائد کے مختلف علاقوں میں دس سے بارہ گھنٹے کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے متاثرہ علاقوں میں نوٹ کراچی نازم آباد ملیر شاہ فیسل کورنگی اور دیگر علاقوں میں بجلی کی بندش نے شہریوں کی زندگی عجیرن منا دی ہے وارٹر کمیشن کی سماعت کے دوران کراچی کی زلہ وستی میں صفائی کیلئے دو سو سزائی جالی بھرتیوں کا انکشاف ہوا ہے وارٹر کمیشن نے کراچی کو کچرے سے پاک کرنے کا حکم دے دیا کراچی شہر میں صفائی کو ممکن بنایا جائے ورنہ ذمہ داروں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی وارٹر کمیشن نے زلہ کے ڈپٹی کمیشنر کو بھی صفائی کے کام کی نگرانی کا حکم دے دیا سندھ ہائی کورٹ نے وارٹر کمیشن کی سماد ہوئی جس کے دوران سماد زلہ وستی کے چیرمین ریحان حاشمی نے انکشاف کیا کہ زلہ میں صفائی کے لئے مسلم کمیونٹی سے لوگ بھرتی کیے گئے ہیں جو کام نہیں کرتے جبکہ خاک روگ کے لئے صرف گیر مسلم بھرتی کیے جاتے ہیں ریحان حاشمی نے کہا کہ ہمارے پاس کچھرہ اٹھانے کے لئے مشینری نہیں ہے دوران سماد چینی کمپنی کے سی ای او کا کہنا تھا کہ کئی جگہوں سے ملازمین کچھرہ نہیں اٹھاتے ان کے خلاف شکایت کی گئی تو یونین آڑے آ جاتی ہے کمیشن کے سربرانے مطالقہ ایس ایس پیز کو ہدایت کی کہ صفائے کے کام میں جو آڑے آئے ان کے خلاف مقدمات درج کر کے کاروائی کی جائے سیکرٹی بلدیات نے دوران سماد انکشاف کیا کہ تیرہ ہزار ملازمین بھرتیاں سیاسی بنیادوں پر کی گئی جس کے باعث صفائے کا کام متاثر ہو رہا ہے وہی سیکیورٹی وہی انتظامات وہی پارکنگ اور وہی ٹرافک کا نظام کراچی میں پی ایس ایل کا تجربہ کام آ گیا پارک ویسٹ انڈیز سیریز کے لیے فول پروف سیکیورٹی پلان تیار کر لیا گیا ہے وہی سیکیورٹی وہی انتظام پارکنگ ٹرافک کا بھی وہی نظام پی ایس ایل تجربے نے دکھا دیا کام اسی سیکیورٹی کا جو موڈل ہے اسی کو ریپلیکیٹ کریں گے ویسٹ انڈیز کی سیریز کے لیے کراچیوں کی فول پروف سیکیورٹی ہیلیکاپٹر کرے گا فیزائی ڈگرانی شیٹل چلے گی پارکنگ بھی ملے گی سیکیورٹی حکام نے پریس کانفرنس میں تفصیلات بتا دی شائقین تین بجے آئیں اسٹیڈیم میں داخل ہو جائیں لیکن خیال رکھیں ممنوع اشیاء ساتھ مال آئیں امرجنسی کے لیے خصوصی ٹی میں بھی تشکیل دے دی گئیں ایڈیشنل آئی جی سیکیورٹی پلان پر عمل درامت یقینی بنائیں گے سن کے وزیر اطلاعات ناصر حسین شاہ بھی سیریز کی سیکیورٹی سے متوائن ہے جو سٹیڈیم کے اندر بھی اور باہر ہم نے پوری کوشش کی اس طرح کی کوئی بھی کمی نہ رہے لیکن ان ساری چیزوں کو کیٹر اس دفعہ کر لیا گیا ہے دتری جانب چیریوں کو کسی بھی زہمت سے بچانے کے لیے ٹرافیک پولس نے میلچ کے دن کے لیے ٹرافیک پلان ترتیب دے دیا سات سے زائد مقامات پر ٹرافیک کا داخلہ سکتی سے ممنوع ہوگا شارف ایشل سے سرشاہ سلیمان روڈ عام عوام کے لیے بند ہوگا نیپا سے پیپلز چورنگی اور پیپلز چورنگی سے نیپا چورنگی بھی عام عوام کے لیے بند ہوگی کشمیز روڈ سے جیل فلائی اوور تک عام عوام کا داخلہ ممنوع ہوگا سرشاہ سلیمان روڈ پر لیاکتابات نمبر دس سے سٹیڈیم کی جانب جانے کی اجازت نہیں ہوگی سوراب گوٹ سے نیپا لیاکتابات نمبر دس حسن سکوئر اہوی ٹرافیک کے لیے مکمل ممنوع ہوگی کامرامین بلال نیازی کے ہمراہ دانیال سید 24 نیوز کراچی بس انڈیز کو مات دینے کے لیے قومی کرکٹ ٹیم نے نیشنل سٹیڈیم کراچی میں بھرپور پریکٹس کی ہے کپتان سرفراز احمد کہتے ہیں پہلی مرتبہ ہوم گراؤن پر انٹرنیشنل کرکٹ سیریز کی قیادت کرنے پر بہت خوشی ہے آل راونڈر شوئے ملک نے اچھے مقابلوں کی پیش گوئی کر دی ہے ریپورٹ کر رہے ہیں محمود ریاض کالی آندھی کو ٹف ٹائم دینے کے لیے شاہینوں کی جم کر پریکٹس قومی کرکٹ کے ٹیم کپتان سرفراز احمد سمیت دیگر کھلاریوں نے کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں لگے پیکٹس کیمپ میں حصہ لیا سرفراز احمد کہتے ہیں کہ وہ پہلی مرتبہ ہوم گراؤن پر انٹرنیشنل کرکٹ سیریز کی قیادت کر رہے ہیں پی ایس ایل سے قومی کرکٹ ٹیم کا حصہ بننے پر فاس بولر شاہین آفیدی بھی کچھ کر دیکھنے کو ہیں بیتاب آل راؤنڈر شویب ملکہ کہنا ہے کہ مہمان ٹیم سخت مقابلہ دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے مگر سیریز میں پاکستان کو ہوم ایڈوانٹیج ہوگا پچھلے پانچ سال سے سی پیل کھیل رہا ہوں جو ٹیم ان کی اناؤنس ہوئی ہے وہ بہت اچھی ٹیم ہے چیئرمن پی سی بی نظم سی ٹی بی کراچی پہنچ گئے میڈیا سے گفتگو میں بولے ویسٹ انڈیز کے تمام اسٹار کھلاری پاکستان آ رہے ہیں قوم کی دعاوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ آپ اور میری طوبتیں نہیں ہیں یہ عوام کی دعایں ہیں ان کی خواہشیں ہیں ان کی خوابیں ہیں ادھر پاکستان کے خلاف سری ٹی ٹوئنٹی میں دو دو ہاتھ کرنے کے لیے ویسٹ انڈیز کرکٹیم ہفتے کی شب دو مختلف پروازوں سے کراچی پہنچے گی مزید خبریں سپریک کے بعد تیار ہے پورا پاکستان سجنے والا ہے میدان کون اڑائے گا وکٹوں کو کون لائے گا چوکے چھکل گا تفاہ پریوریٹ کھلاڑیوں سے تجزیہ کاروں تک سب ایک سام دیکھئے پی ایس ایل کی سپیشل ٹرانسویشن کھرکٹ کے سلطان صرف ٹوئنٹی فور نیوز ایچ ڈی پر دیکھئے خصوصی پروگرام کھرکٹ کے سلطان روزانہ شام پانچ بجے صرف ٹوئنٹی فور نیوز ایچ ڈی پر کھلے اور سیدھے انداز میں سب کہتا ہوں ڈنکی کی چوٹ پر میری باتیں اکثر چپ جاتی ہیں میں کرتا ہوں چارہ گریہ سیاستدانوں کے غلط فیصلوں پر تنقید حکمرانوں کی بد انوانیوں کا تذکرہ اور کیوں نہ کہوں میں اپنے لئے کچھ نہیں کہتا میں جو کہتا ہوں کہتا رہوں گا انسانیت کے لئے مسلمانوں کے لئے پاکستانیوں کے لئے اور اپنے پیارے بطن پاکستان کے لئے دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمعہ رات دس بچ کر تین منٹ پر صرف ٹوئنی پور نیوز ایچ ڈی پر بس اپنے بہت ہو چکی چوری اور ٹھوکے بازی آج میں پاس مکمل انفرمیشن ہے اس آدمی کے خلاف ملک عوام اور سمار دشمنوں کو بے نکاب کرنا ہماری سے مداری ابھی ہم لوگ اس جگہ پر چڑھتے ہیں جہاں پر وہ شخص موجود ہے اور وہ شخص جو ہے لڑکیوں کو جھانسہ دے کر ان سے غلط کام کرواتا ہے برے کام تاک کیسے ہوگا پورا انجام دیکھئے پروگرام انجام ہفتہ اور اتوار کی شام سات بچ کر تین منٹ پر صرف ٹوئنی پور نیوز ایچ ڈی پر تجربہ بھی سوچ بچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تقرار بھی اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر ہوتی ہے گہری سوچ بچار ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈی این اے دیکھئے پروگرام ڈی این اے پیر تھا جمعہ رات گیارہ بچ کر تین منٹ پر صرف ٹوئنی فور نیوز ایچ ڈی پر جس سے چاہوں بادشاہ ہی واپس لے گا اسرافیل اور یہ تیرا غلام تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل اور میکائل کو موت دے دیں آپ کو پتا ہے کہ ہمارا یہ عمل قبول ہے یا مردود ہے اللہ چاہے تو قبول کر لے اس کا حسان ہے وہ رد کر دے مردود کر دے وہ بے نیاز ہے یہاں کت پڑ ہوئے ہیں یہاں خیر پڑ ہوئے ہیں یہاں مخلوق آگئی ہے اسے پھرج کے نکال اللہ کی بارگاہ سے وکٹری سٹینڈ کے اوپر کھڑے ہونے کے لیے چار کام ضروری ہیں ایمان عمل صالح تبلیغ کا کام صورت سر بازار ملان میرے مولا پھروں کی آن سبھنے والا کوئی نہیں میرے آقا دیکھئے پروگرام حیال الفلا روزانہ صبح ساتھ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ٹی پر تین منٹ پر تین منٹ پر دیکھئے حوالات اب سب دھوکے بار کیونکہ ہم کریں گے انکشاف دیکھئے پروگرام انکشاف ہفتہ اور اعتوار کی را دس بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ٹی پر بازار سیاست میں اپنے افراد ہیں جن کے ابھی دبے ہونے کا خدشہ ہے بازار سیاست میں جس کی وجہ سے مٹی کا تودہ گرہ تھا جس میں متعدد افراد جو ہے مٹی کے ملوے تلے دب گئے تھے جس میں دو لوگوں کو گزشتہ روز نکالا گیا تھا اور آج ہی عام پیش رفتے پاک فوج جی بی سکوٹس اور رسکو ون ون ٹوڈی کی طرف سے یہ سامنے آئی ہے کہ دو مزید لاشوں کو جو ہے ملوے تلے جو ہے لوگوں کو رسکو کر کے نکالا گیا ہے لاشوں کو اور ان کو ان کے آبائے علاقوں کی طرف رواہ کر دیا گیا ہے مفارق نگاہ رکھیے اس صورتحال پر فیلحال این اپڈیٹس کیلئے آپ کا بہت شکریہ آگے بڑھیں آپ کو بتائیں منڈی بہاہدین کی تحصیل پھالیا میں کاروباری تنازع پر دو گلوں کی لڑائی میں دوسری جماعت کے طالب علم پر مقدمہ درج کرا دیا گیا ہے اپنی نویت کا انوکھا واقعہ پیش آیا ہے اس بارے میں مزید جانہیں اپنی نوائندے لیاقت نقوی سے اور واقعہ کے وقت وہ اور اس کا بیٹا جو ہے وہ اپنے گاؤ لیتر میں اپنے ہی گھر میں موجود تھے بچے کے والد نے یہ بھی بتایا کہ اس نے اپنی اور اپنے بیٹے کی ابوری زمان کروارہی ہے نواب شاہ واتر پارک میں کشتی الٹنے سے پانچ بچوں سمیت چھے افراد جان محق ہو گئے جبکہ ملک بھر میں ٹرافک حادثات میں بھی متعدد افراد جان کی واسی ہار گئے گزشتہ روز نواب شاہ واتر پارک میں کشتی الٹنے کا افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں پانچ بچوں سمیت چھے افراد جان بحق ہو گئے تھے 24 نیوز نے حادث سے پہلے کشتی میں پانی داخل ہونے کی فوٹیج حاصل کرنی فوٹیج میں واضح دیکھا جا سکتا ہے کہ کشتی میں پانی داخل ہو رہا ہے اور بدقسمت بچے اس بات پر خوش ہیں خیرپور کے گمبت روڈ پر دو موٹر سائیکلیں آپس میں ٹھکرا گئیں حادثے میں خاتون سمیت دو افراد جان بحق ہوئے تین لوگوں کو شدید چوٹے آئیں جہلم میں داداپور کے مقام پر موٹر سائیکلز کے تصادم میں دو نوجوان جان کی بازی ہار گئے جبکہ دو افراد سخمی بھی ہوئے لالکانہ میں باراتیوں کی وین میں آگ لگ گئی جس سے دو بچوں اور پانچ عورتوں سمیت آٹھ افراد جھلس گئے مقامی افراد نے اپنی مدداب کے تحت وین سے عورتوں اور بچوں کو نکالا راجنپور کے قریب کلاچی سے مان سہرہ جانے والی بس کو حادثہ پیش آیا جس کے نتیجے میں خواتین اور بچوں سمیت سولہ مسافر سخمی ہو گئے میاں والی میں ٹرک نے تین بچیوں کو کھوچل دیا خاریاں جی ٹی روڈ پر ٹرافک حادثے میں خاتون جام بھاک ہو گئیں لکی بروت میں پہاڑ خیل تھل کے قریب ٹرافک حادثے میں تین افراد کی جان گئی تین افراد سخمی بھی ہوئے سیالکورٹ میں بیمار بچے کے لیے ہوتل سے چاول لینا ملازم کے لیے ناقابل تلافیت جرم بن گیا ہوتل مالک نے ملازم کو سب کے سامنے بیزت کر دیا ملازم نے دل برداستہ ہو کر خود کو آگ لگا لی غربت کو عیب سمجھ لیا جائے تو بھوک مٹانے کی خواہش ہی جرم بن جاتی ہے سیالکورٹ کا ہوتل مالک بھی ایسا ہی کم ظرف نکلا جس نے چند لکمیں چاول کے بدلے غریب ملازم کی عزت پامال کر دی بلال ہوتل پر ملازم ہے جس پر ہوتل کے مالک نے الزام لگایا کہ اس نے میٹھے چاول چرائے ہیں بلال کا یہ جرم اتنا سنگین قرار پایا کہ ہوتل کے مالک نے بلال کو سب کے سامنے گالیاں دیں عزت نفس کے احساس نے غریب ملازم کو انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا بلال نے موٹر سائیکل سے پیٹرول نکالا اور خود پر چھڑک کر آگ لگا لی دوسرے ملازمین نے بلال کو لگی آگ ہو جائی مگر جسم کافی جھلس گیا چھوٹا بچا بلال کو تشویشناک حالت میں لاہور کے جنا اسپطال منتقل کر دیا گیا ہے جہاں وہ موت و حیات کی کشم کشم مبتلا ہے پولیس نے ہوتل کے مالک کو حراست میں لے لیا ہے جی سی یونیورسٹی فیصل آباد کی طالبہ کے زیادتی کے بعد قتل ہونے پر طلبہ سرابہ احتجاز بن گئے پولیس نے ایک شخص کو حراست میں لے لیا فرزانہ صدیق کی ریپورٹ دیکھئے جی سی یونیورسٹی فیصل آباد کی ایم اے انگلش کی طالبہ آبدہ کو زیادتی کا نشانہ بنا کر قتل کر دیا گیا واقعی کے خلاف طلبہ احتجاز کرتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے طلبہ نے ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کرنے کا مطالبہ کر دیا سی پیو فیصل آباد نے دو انکوائری ٹیمز تشکیل دے دی ہیں جو ایس پی لائلپورٹ ٹاؤن اور ایس پی سی آئیے کی سربراہی میں کام کر رہی ہے پولیس نے ایک شخص کو تفتیش کے لیے حراست میں لے لیا ہے مکتولہ آبدہ کے موبائل کا سارا ریکارڈ بھی نکلوایا گیا پولیس ذرائع کے مطابق آبدہ کے نمبر سے آخری کال اس کی سہیلی کے نمبر پکھی گئی جبکہ آبدہ کی کال لسٹ میں موجود سب نمبرز کا ڈیٹا اور ڈوکیشنز بھی دی گئی ہیں دوسری جانی وزیر مملکت برائے داخلہ تلال چوہدری مکتولہ کے گھر پہنچ کے اور اہر خانہ سے تازیت کی تلال چوہدری نے کہا کہ آبدہ پوری قوم کی بیٹی ہے پولیس ملزمان کو جلد ڈھونڈ نکالے گی پولیس بلکل اس میں پورا اپنا رول پلے کرے گی پولیس کے افسران جو خیصلہ بات کیا وہ اسے خود منیٹر کر رہے ہیں ہمیں امید ہے کہ اس میں ہم گھنٹوں میں کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچیں گے پولیس کا کہنا ہے کہ بہت جلد انہیں اس کیس میں کامیابی ملے گی اور وہ آبدہ کی قاتلوں کو ڈھونڈ نکالیں گے اسلام آباد کی مارکلہ پہاڑیوں میں لگی آگ پر تیز گھنٹے بعد جزوی کابو پا لیا گیا ہے پاک فوس کی امدادی ٹیمز نے ریسکیو کابو میں حصہ لیا اس دوران تین اہلکار زخمی بھی ہوئے ریپورٹ کر رہے ہیں اب ایس کے آنی اسلام آباد کی مرگلہ پہاڑیوں پر گزشتہ روز تین بجے لگنے والی آگ نے پھیلتے پھیلتے دو کلومیٹر تک کے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا سٹی ڈی اے اور ایم سی آئی کے میک موو فائر بریگیڈ اور انوائرمنٹ ونگ کی کوشش ناکام ہونے پر تقریباً چوبیس گھنٹوں بعد این ڈی اے میں کی درخواست پر آگ پر قابو پانے کے لیے پاک فوج کو طلب کر لیا گیا پاک بیریگیہ فضائیہ اور بری فوج کے ہلی کپٹر سے امدادی کاروائیوں میں حصہ لیتے ہوئے آگ پر جزوی طور پر قابو پا لیا مرگلہ کے دامن میں واقعہ کلینجر گوہوں کے قریب کسی بھی ممکنہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے امدادی ٹیموں اور متلکہ حکامہ کہنا ہے کہ سیاہوں کی لاپروائی اور سگرٹ نوشی یا مقامی ٹیمبر مافیا کی سرگرمیاں آگ کی ممکنہ وجہ ہو سکتی ہیں تاہم تحقیقات کے بعد ہی حتمی رائے دی جائے سکتی ہے کینمین عمر رانہ کے ساتھ اویس کیانی 24 نیوز اسلام آباد چیف جسٹس اف پاکستانی لیتوانیہ سے تعلق رکھنے والی دکھیاری ماں کی فریاد سلنی چیف جسٹس نے غیر ملکی خاتون کی استدعہ پر بچیوں کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس میاں ساکب نسار نے تیس سالہ لیتوانیہ کی خاتون کی صدا سن لی لیتوانیہ نو مسلم خاتون میمونہ نے گجنوالا کے جمشی صدیق سے دوہزار چار میں شادی کی جو سات سال قبل تین بچیوں کو سیر کروانے کے بہانے گھر سے نکلا اور سات سال سے واپس نہیں آیا چیف جسٹس آف پاکستان نے ڈی پیو گجنوالا کو بچیوں سمیت سنوار کو طلب کر لیا درخواست گزار کی وکیل کا کہنا ہے کہ جمشی صادق نے دوخہ دہی کے ذریعے پاکستان منتقل کیا محمونہ کو انصاف دلائیں گے وہ اس کو لے کے دبائی چلا گیا وہاں سے اس نے بچوں کو لیا اور اس کو کہا کہ میں پارک میں گھومانے لے جا رہا ہوں بچوں کو اور بچوں کو اغوا کر کے پاکستان لے آیا وہ دن آج کا دن یہ بچوں کو نہیں مل سکی چیف جسٹس میاں ساکیب نصار کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے محمونہ کا دکھ سن کر ڈی پیو گجنوالا کو تینوں بچیاں پیر کے دن لے کر آنے کا حکم جاری کر دیا محمونہ نے نوٹس لینے پر چیف جسٹس میاں ساکیب نصار کا شکریہ ادا کیا کیمروین جونیز رزا کے ساتھ احمد عدیل سرفراہ 24 نیوز سپریم کورٹ اسلام آباد مزید خبرے بھی شامل کریں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رکھیں تیار ہے پورا پاکستان سجنے والا ہے میدان کون اڑائے گا وکٹوں کو کون لائے گا چوکے چھکوگا طفان سپریوریٹ کھلاریوں سے تجزیا کاروں تک سب ایک سا دیکھئے پی ایس ایل کی سپیشل ٹرانسویشن کرکٹ کے سلطان سرف 24 نیوز ایج ڈی پر دیکھئے خصوصی پروگرام کرکٹ کے سلطان روزانہ شام پانچ بجے سرف 24 نیوز ایج ڈی پر کھلے اور سیدھے انداز سب کہتا ہوں ڈنکی کی چوٹ پر میری باتیں اکثر چپ جاتی ہیں میں کرتا ہوں چارہ گری سیاستدانوں کے غلط فیصلوں پر تنقید حکمرانوں کی بدنوانیوں کا تذکرہ اور کیوں نہ کہوں میں اپنے لئے کچھ نہیں کہتا میں جو کہتا ہوں کہتا رہوں گا انسانیت کے لئے مسلمانوں کے لئے پاکستانیوں کے لئے اور اپنے پیارے وطن پاکستان کے لئے دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمع رات دس بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایج دی پر بس اب نہیں بہت گو چکی چوری اور ٹھوکے بازی آج میں پاس مکمل انفرمیشن ہے اس آدمی کے خلاف ملک عوام اور سماس دشمنوں کو بے نکاب کرنا ہماری سے نتا دی ابھی ہم لوگ اس جگہ پر چلتے ہیں جہاں پر وہ شخص موجود ہے اور وہ شخص جو ہے لڑکیوں کو جھانسہ دے کر ان سے غلط کام کرواتا ہے برے کام تاک کیسے ہوگا پورا انجام دیکھئے پروگرام انجام ہفتہ اور اتوار کی شام سات بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایج دی پر تجربہ بھی سوچ بچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تقرار بھی اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر ہوتی ہے گہری سوچ بچار ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈی این اے دیکھئے پروگرام ڈی این اے پیر تا جمعہ رات گیارہ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایج دی پر جس سے چاہوں بادشاہ ہی واپس لے گا اسرافیل اور یہ تیرا غلام تو اللہ دلالہ فرمائیں گے جبریل اور میکائل کو موت دے دیں آپ کو پتا ہے کہ ہمارا یہ عمل قبول ہے یا مردود ہے اللہ چاہے تو قبول کر لے اس کا حسان ہے وہ رد کر دے مردود کر دے وہ بے نیاز ہے یہاں کت پڑھوئے ہیں یہاں خیر پڑھوئے ہیں یہاں مخلوق آگئی ہے اسے پھرج کے نکال اللہ کی بارگاہ سے وکٹری سٹینڈ کے اوپر کھڑے ہونے کے لیے چار کام ضروری ہیں ایمان عمل صالح تبلیغ کا کام صبر سر بازار ملان ہے میرے مولا تو اللہ کی آن سبھنے والا کوئی نہیں میرے حقا دیکھئے پروگرام حیال الفلاح روزانہ صبح ساتھ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ڈی پر موسیقی 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 کیونکہ ہم کریں گے انکشاف دیکھئے پروگرام انکشاف ہفتہ اور اعتوار کی دار دس بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ڈی پر موسیقی 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 بازار سیاست میں ہر طرف شور موسیقی موسیقی کہی ذاتی مفادات اور مخصوص ایجنڈوں کی تکمیل کے لیے موسیقی موسیقی حق بیانی کے قہد میں میری زبا قہد کا شکار ہوئی نہ ہوگی موسیقی پیسے دے کر سینیڈر بنے ہیں سینیڈ کے چیئرمن بنے ہیں وہ پاکستان کی نمائندگی نہیں کر سکتے وہ ان لوگوں کو گھر پیجنے کی ضرورت ہے جو لوگ پیسے دے کر اوالوں میں پہنچتے ہیں وہ ملک شدمت نہیں کرتے یہ تماشے یہ ڈرامی ہم نے بہت دیکھے ہیں یہ عدالتیں جو ہیں میں نے پہلے کہا کہ نائب کی عدالت سے ہمیں کوئی انصاف کی توقع نہیں ہے ملک وزیراعظم کو عدالت کا حکم آیا میاں نوازریف نے ابھی سیائی خوشک نہیں ہوئی تھی عوضہ اپنا چھوڑ دیا ہم نے اس کو امپلیمنٹ کر دیا اور اب بعد اعتراف کی وزیراعظم شاہد خاقان اباسی کہتے ہیں کہ ہاں میں فریادی ہوں فریادی بن کر ہی چیف جسٹس سے ملنے گیا تھا میں اس ملک کا فریادی ہوں وزیراعظم نے کہا کہ میں عوام کا ملازم ہوں اور چیف جسٹس ادارے کے سربراہ ہیں چیف جسٹس سے عوام کی مشکلات دور کرنے کے لیے ملا میرے گواہ چیف جسٹس صاحب خود ہیں جو آج نظامات لگاتے ہیں جو چیف جسٹس صاحب کہیں گے میرے گواہ وہی ہیں میں اس کے بارے میں بات نہیں کرتا لیکن ہم نے کوئی ذاتی بات نہیں کی ہم نے ملک کی بات کی اور پھر کسی نے بیان لگایا کہ فریادی بن کر گئے تھے تو میں بالکل فریادی بن کر گیا تھا اس ملک کا فریادی ہوں اس ملک کی بہتری کا فریادی ہوں اس لیے یہ یہ گالی گلوچ کی سیاست یہ ارضامات کی سیاست یہ انشاءاللہ جولائی میں دفن ہو جائے گی جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمن کا کہنا ہے کہ وزیر آزم اور چیف جسٹس کی ملاقات کو متنازع نہ بنایا جائے بڑے ملتے ہیں تو مصبت نتائج کی امید رکھنی شاہیے مولانا فضل الرحمن نے فاتح کو سی پیک کا حصہ بنانے کا بھی مطالبہ کیا وہ پشاور میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے یہ بڑوں کے معاملے میں ہم پڑھتے نہیں ہیں وزیر آزم نے اپنی حیثیت میں ان سے ملاقات کی ہے اور اس کو متنازع نہ بنایا جائے بلکہ جب بڑے آپس میں ملتے ہیں تو اس کے کوئی مصبت نتائج کی امید رکھنی چاہیے اور جو ایک منفی تاثر اداروں کے درمیان تصادوں کا اداروں کا اپنے حدود سے تجاوز کا اختیارات سے تجاوز کا ایک تاثر پیدا ہوا ہے اس کو سمیٹنا ان کو واپس اپنے جگہ پر لانا اس حوالے سے اس میٹنگ کو کارامد ہونا چاہیے فاتح کو سی پیک کا حصہ بنایا جائے اور فاتح کے مادر زخائر پر فاتح کے عوام کے حق کو تسلیم کیا جائے نیشنل کاؤنٹر ٹرزم آتھارٹی نے انساد دہشتگردی پر تین روزہ بن لقوامی کانفرنس کا اعلان کر دیا نیکٹا کے سربراہ احسان غنی کہتے ہیں پاکستان نے دہشتگردی کی جنگ میں زیادہ قربانیاں دیں چہدری سغیر احمد کی رپورٹ دیکھئے پاکستان نے دہشتگردی کی جنگ میں زیادہ قربانیاں دیں دوہزار چار اور پانچ میں دہشتگردی میں تیزی آئی اسلامباد میں پریس کانفرنس کے دوران نیکٹا کے سربراہ احسان غنی نے کہا کہ سال دوہزار دس میں دوہزار جبکہ گزشتہ برس سات سو پچاس واقعات ہوئے احسان غنی کا کہنا تھا کہ کانفرنس تین سے چار اپریل تک جاری رہے گی کانفرنس میں دنیا بھر سے ماہرین، ریسرچر اور سکولرز شرکت کریں گے ڈاکومنٹری بھی دکھائی جائے گی کانفرنس کے پہلے روز دی جی ایمو نے تفصیل بتائی صدر ازاد کشمین نائن الیون کے اثرات پر بریفنگ دیں گے کیمرہ ٹیم کے ساتھ چودری صغیر احمد 24 نیوز اسلامباد سترنگی چنوری بھاولپور کی خاص پہچان ہے اسلامیہ یونیورسٹی میں تصویر نمائش کے موقع پر تالبات نے چنوری ڈے منایا ریپورٹ کر رہے ہیں محسن الملک موسم ہو بہار کا اور ہر طرف رنگ نہ نظر آئی یہ ممکن نہیں تبھی بہاولپور کی اسلامی یونیورسٹی کی ان تالبات نے خوش رنگ چنوریاں اوڑ رکھی ہیں یونیورسٹی فائن آرٹس شعبہ میں تصویر نمائش کے موقع پر تالبات نے چنوری ڈے منایا آج کا دین جو ہے وہ بہت اچھا گزر ہے ایک تو سب کرافل کپڑے پہن کے سب بہت خوش ہوتے ہیں اور چنوری کو ہم لوگ پروموٹ کر رہے ہیں ہم یہاں بہاولپور کی جو پہچان ہے چنوری ہم اسے اجاگر کر رہے ہیں تاکہ یہاں اسے اور مطلب موٹیویشن ملے بہاولپور کا جو مین ایک ہے ثقافت ہے اور پہچان ہے ہم لوگ اس کو دوبارہ سے تازہ کرنے کے لیے ریفریش کرنے کے لیے ہم لوگ اس کو سیلیبریٹ کریں تصویری نماز کے رنگ برنگی دنیا میں ست رنگی چنوری چونستان کے ثقافتی رنگ کو خوب اجاگر کرتی رہی طالبات کا کہنا ہے کہ رنگوں بھری چنوری کو بہاولپور کی ثقافت میں خصوصی مقام حاصل ہے ان رنگوں سے سرائی کی خطے کی کلچر کی ترجمانی ہوتی ہے مکہ مکرمہ میں فیوز و برکات سمیٹنے کا سلسلہ جاری ہے عمرے کے پانچ فین روز سٹھی نیوز نیٹورٹ کے وفت نے مسجد الحرام میں نماز جمادہ کی ملک قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی ہیں یہ ریپورٹ دیکھئے سٹھی نیوز نیٹورٹ کا وفت مکہ مکرمہ مسجد الحرام میں موجود ہے اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں اور بخشیس سے فیضی آب ہونے کا سلسلہ پانچ میں روز بھی زاری رہا وفت نے بیت اللہ شریف میں نماز جمادہ میں دیگر فرض نمازیں اور نوافل ادا کیے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں معروف کاروباری شخصیت خالد انساری نے مکہ مکرمہ میں سیٹی نیوز نیٹورٹ کے وفت کے عزاز میں خصوصی زہرانے کا احتمام کیا جس میں سینئر لیگی رہنما سہیل زیابرٹ سبائی وزیر سہت خواجہ عمران نظیر سمیت دیگر نہ شرکت کی اس موقع پر سبائی وزیر خواجہ عمران نظیر نے خالد انساری کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ خالد انساری کا گھر سیٹی فیملی کے لیے دوسرے گھر کی حیثیت رکھتا ہے سعودی عرب کی معروف کاروباری شخصیت خالد انساری نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا سیٹی نیوز نیٹورک کا وفت مکہ مکرمہ میں عمرہ کی سعادت حاصل کر رہا ہے جبکہ سعودی عرب میں مقیم مختلف کاروباری شخصیات کی طرف سے ان کی دعوتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے مزید خبر ایک بریک کے بعد کاروں تک سب ایک سا دیکھئے پی ایس ایل کی سپیشل ٹرانسویشن کرکٹ کے سلطان صرف 24 نیوز ایچ ٹی پر دیکھئے خصوصی پروگرام کرکٹ کے سلطان روزانہ شام 5 بجے صرف 24 نیوز ایچ ٹی پر کھلے اور سیدھے انداز میں سب کہتا ہوں ڈنکی کی چوٹ پر میری باتیں اکثر چپ جاتی ہیں میں کرتا ہوں چارہ گریہ سیاستدانوں کے غلط فیصلوں پر تنقید حکمرانوں کی بد انوانیوں کا تذکرہ اور کیوں نہ کہوں میں اپنے لیے کچھ نہیں کہتا میں جو کہتا ہوں کہتا رہوں گا انسانیت کے لیے مسلمانوں کے لیے پاکستانیوں کے لیے اور اپنے پیارے وطن پاکستان کے لیے دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمع رات دس بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایج ڈی پر بس اپنے بہت ہو چکی چوری اور دھوکے بازی آج میں پاس مکمل انفرمیشن ہے اس آدمی کے خلاف ملک عوام اور سماعت دشمنوں کو بے نکاب کرنا ہماری سے مداری ابھی ہم لوگ اس جگہ پر چڑھتے ہیں جہاں پر وہ شخص موجود ہے اور وہ شخص جو ہے لڑکیوں کو جھانسہ دے کر ان سے غلط کام کرواتا ہے برے کام کا کیسے ہوگا پران جام دیکھئے پروگرام انجام ہفتہ اور اتوار کی شام سات بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایج ڈی پر تجربہ بھی سوچ بچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تقرار بھی اہم پومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر ہوتی ہے گہری سوچ بچار ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈی این اے دیکھئے پروگرام ڈی این اے پیرتا جمعہ رات گیارہ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایج ڈی پر جس سے چاہوں بادشاہ ہی واپس لے گا اسرافیل اور یہ تیرا غلام تو لدالہ فرمائیں گے جبریل اور میکائل کو موت دے آپ کو پتا ہے کہ ہمارا یہ عمل قبول ہے یا مردود ہے اللہ چاہے تو قبول کر لے اس کا حسان ہے وہ رد کر دے مردود کر دے وہ بے نیاز ہے یہاں کت پڑھویں یہاں خیر پڑھویں یہاں مخلوق آگئی ہے اسے پھرج کے نکال اللہ کی بارگاہ سے وکٹری اسٹینڈ کے اوپر کھڑے ہونے کے لیے چار کام ضروری ہیں ایمان عمل صالح تولیق کا کام سوکر سر بازار ملان ہے میرے خوالہ اور لوگ کی آن سپنے والا کوئی نہیں میرے آقا دیکھئے پروگرام حیال الفلاہ روزانہ صبح ساتھ بچ کر تین منٹ پر صرف ٹونٹی فور نیوز ایچ ٹی پر تین منٹ پر کیونکہ ہم کریں گے انکشاہ دیکھئے پروگرام انکشاف ہفتہ اور اعتوار کی راہ دس بچ کر تین منٹ پر صرف ٹونٹی فور نیوز ایچ ٹی پر بازار سیاست میں ہر طرف شور کہیں ذاتی مفادات اور مخصوص ایجنڈوں کی تکمیل کے لیے اس شور میں دب گئی جمہور کے عوانوں میں جمہور کی آواز حق بیانی کے قہد میں میری زبا قہد کا شکار ہوئی نہ ہوگی آپ کی راہ مخترم مگر پاکستان اور سسکتی بلکتی مجبور اور لاچار عوان ہر غلط بات پر ہم کرتے آئے اور کریں گے اختلاف رائے دیکھئے پروگرام اختلاف رائے پیر سے جمعہ رات ساتھ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ٹی پر پاکستان ہمارا گھر ہے اس بلٹن سے اپنا ہی کچھ دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ جاتے جاتے آپ دیکھئے قاہرہ کے ریسٹورانٹ کا چوکلٹ شاور مام موسیقی 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 موسیقی